الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری چینل کی معصیز سامین و ناظرین السلام علیکم اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیر و آفیت کے ساتھ رکھے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرما دے معصیز سامین آج میں آپ کی خدمت میں اللہ پاک کے اسم آزم یا حجو یا قجون کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکہ سے اللہ پاک کوئی دعا رد نہیں کرتا اللہ پاک سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے معصیز سامین میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ پاک ہماری حاجتوں کو ہماری دعاوں کو نہیں سنتا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی اس سوچ پر اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اللہ پاک تو اپنے بندے سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے بندہ جب بھی اللہ کو پکارتا ہے اللہ پاک اس کی پکار کو سنتا ہے مگر ہمیں بھی تو طریقہ آنا چاہیے اللہ پاک سے مانگنے کا اللہ پاک سے طلب کرنے کا اللہ پر یقین کرتے ہوئے مانگنا چاہیے کیونکہ ہم جب اللہ پر یقین کرتے ہوئے مانگتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہوئے اللہ کو اپنا مالک مانتے ہوئے جب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری دعا کو ضرور سنتا ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا وظیفہ یا حیو یا قیوم کے ساتھ خاص ہے یا حیو یا قیوم اس میں آسم ہے اور اس کے ذریعے سے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اس میں آزم کے ذریعے کی یہی دعا رد نہیں ہوتی اس میں آزم کے ذریعے مانگی جانے والی دعا قبول ہو جاتی ہے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک صحابی نواز پاہ رہے تھے اور وہ دعا میں اس میں آزم پاہ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ بندہ جو بھی دعا کرے گا اس کے لئے دعا آسمان کے ساتوں دروازے کھل گئے ہیں اب یہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی کیونکہ یہ اس میں آزم کے ذریعے اللہ پاک سے مانگ رہا ہے اگر آپ کی بھی کوئی دعا ہے آپ کی کوئی حاجت ہے آپ کچھ بھی اللہ پاک سے طلب کرنا چاہتے ہیں آپ کی جو حاجت پریشانی ہے جس کے لئے بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں آپ یہ اس میں آزم کا وظیفہ بھیجئے آپ نے اول و آخر تین تین مرتبہ دروازے پاک پڑھ لینا ہے اور درمیان میں سو مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس کا ورد کرنا ہے اور پھر اللہ پاک سے نہایت آجزی کے ساتھ نہایت خشو خضو کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے کہ اصل بات تو یقین ہی ہے جب اللہ پر یقین ہوگا تو تب ہی اللہ پاک آپ کی دعا کو سنے گا آپ یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں ہم نے وظیفہ کیا دعا قبول ہو کی جا نہیں تو اس طرح سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اصل میں انسان کا یقین ہے آپ نے اللہ پر یقین کرتے ہوئے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہی ہے دعاوں کا سننے والا قبول کرنے والا اور اللہ پاک میری دعا کو ضرور سنے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ جس دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے تو یہ تھا دعا کی قبولیت کا وظیفہ اور اسے کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت و آخر دوانا انحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ